مکر سکرانتی جو کی سناتن دھرم میں بہت ہی محتو پورن یہ ہمارا تیوہار ہے اور بڑے جور شور سے بڑے بھاو سے اس کو منایا جاتا ہے لیکن کیا ہے کہانی کیوں منایا جاتا ہے یہ تیوہار اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سبھی کو کمب پرو کی بہت بہت زیادہ آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور پراتنا کرتا ہوں سبھی رشی منیوں سے پرمپتہ سے سبھی کا کلیان ہو جب سمدر مطن ہوا اس سمیں جب ترہ ترہ کی چیزیں نکلی اس سمدر مطن میں تو اس سمیں جب وش نکلا تو وہ کوئی بھی نہیں پینا چاہتا تھا لیکن اس سمیں بھگوان شیو آگے آئے اور انہوں نے اس وش کو دھارن کیا اور بھگوان شیو کہلائے نیلکنٹ مہادیو ہر ہر نیلکنٹ مہادیو کی بھگوان کی صدا ہی جہ جہ کار ہے اور جب امرت نکلا تو چکانے والی بات ہے وہ سبھی کو چاہیے تھا اسروں کو بھی چاہیے تھا دیوتاؤں کو بھی چاہیے تھا اتنی چھینہ چھپٹی ہوئی کتنا ید ہو گیا اس سمیں بھیانکر اور اس چھینہ چھپٹی میں اس پرم پتہ کی کرپا اور آشیرواد سے اور اسی کی اچھا سے کچھ بوندیں اس امرت جو کلش میں وہ امرت تھا وہ چھلکی اور پرتھوی لوک کے بہت ہی بولوں گا پوتر چار ستانوں میں جا کر وہ گری پہلا ستان تھا ہری دوار ماں گنگا میں گری وہ اور پھر تھا اجین ماں نوردہ میں گری ناسک ماں گنگا میں گری پریاغ راج الہاباد میں گنگا یمنا سرسوتی میں وہ بھوندیں گری اور اس دن سے ان چار جگہوں پر ہر بارہ سال کے بعد یہاں پر مہا کمب کا میلہ لگتا ہے یہ تحار منایا جاتا ہے باقی ہر چھے چھے سال کے بعد بھی ان جگہوں پر ارد کمب منایا جاتا ہے ابھی ایرہاباد میں جو کمب سنان ہونے والا ہے یہ ارد کمب ہے اور دو ہزار اکیس میں ہری دوار میں مہا کمب ہوگا تو سبھی کو بہت بہت مبارک بات بولوں گا اس کے لئے اور نمس شیوائے نمسکار دوستو میں سمیت آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل میں پرم شیوائے دوستو مکر سکرانتی اتنا ہمارے لئے مہت پورن ہے کہ میں آپ کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا مکر سکرانتی کا دوسرا نام ہے اترائن اس کو اترائن بھی بولا جاتا ہے اس دن سے سوری اترائن ہوتا ہے اور یہ مکر راشی میں پرویش کرتا ہے شاشتروں کے نسار اترائن کو دیوتوں کا دن مانا جاتا ہے یعنی کی سکرانتی کا دن مانا جاتا ہے اس کو اتا اس دن لوگ جب تب سنان دان بہت ساری کچھ پنیے کے کام اس میں لوگ کرتے ہیں اور ایسا کرنا بہت ہی وشیش محتو رکھتا ہے اس دن میں مکر سکرانتی پر سوری کی راشی میں ہوئے بدلاو کو اندیس ہی پرکاش کی اور اگرسر ہونا مانا گیا ہے اتا اس دن سوری دیو کی ارادنا ایوم پوجہ ان کے پرتی کرتی کرتی ہے کہا جاتا ہے اس دن بھگوان سوری اپنے پتر چھنی سے ملنے ان کے گھر جاتے ہیں چھنی مکر راشی کے سوامی ہے تو اس دن کو مکر سکرانتی کے نام سے جانا جاتا ہے مہا بھارت کے ید کے سمیں بشم پنتامہ جی نے جب اپنا شریر جس دن کا انہوں نے چنا تھا شریر میں چھوڑوں گا تو وہ یہی دن تھا کمب کا جو میلا لگتا ہے وہ بھی اسی دن سے شروعات ہوتی ہے اس کی پہلا سنان اسی دن سے شروع ہوتا ہے اور پہلا شاہی سنان بھی اسی دن سے شروع ہوتا ہے اسی دن گنگا جی باغی رتھی کے پیچھے چلتی چلتی ہوئی کپل منی کے آشم سے ہو کر ساگر سے جا ملی تھی بھگوان وشنو جی نے اصور کا انت کر کے ان کے سیروں کو مندار پروت میں دبا دیا تھا اور وہ بھی اسی دن ہوا تھا جب یہ ید سماپت ہوا تھا تو بہت ساری چیزیں بہت ساری دارمک گٹنائیں وشیش گٹنائیں اس پرو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور یہ پرو جادہ تر یہ بھگوان سوریہ کی ارادنہ ان کی پوجہ کے لئے جانا جاتا ہے تو جو بھی صادق گن ہے جو صادق گنہ کرتے ہیں وہ بھگوان سوریہ کے پتی اپنا بھار پرگٹ کریں ان کے ساتھ کنیکشن بنائیں کنیکشن کا مطلب ان کے ساتھ وہ جڑیں اور جڑنے کا مطلب ہے وہ جو آگ کا گولہ دیکھتا ہے نا اس کے ساتھ نہیں اس آگ کے گولے کے بیتر جو جیوتی پرجولیت ہے اننت کال سے اس کے ساتھ جڑنا ہے آپ کو اور سوریہ نرائن بھگوان ساکشات بھگوان نرائن کا ہی وہ روپ ہیں تو بہت ہی پریم ان کے لئے بہت ہی ابھار اور کوشش کیجئے کہ آپ اس دن تھوڑے دیر کے لئے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا جتنا بھی آپ کو سمن نکال پاؤ بھگوان سوریہ کے ساتھ آپ اپنی چھت پر جاؤ اور ان کی جو روشنی ہے ان کی جو کرنے جسے جو سکراتمک ارجہ نکلتی ہے جو ان کا پریم ہے جو سنجیونی ہے آپ اس کو گرہن کرو اپنے پانچوں شریروں میں یہ بہت ہی ضروری ہے اور یہ دھارن کرنے کا اس کو گرہن کرنے کا اتی سب مہورت ہے جب سوریہ دیو نکل رہے ہوں اس سمیں آپ جاؤ اور پندرہ بیس منٹ کے لئے بیٹھو یا جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہتے ہو پھر سادھنا کرو اور بھگوان سوریہ نرائن سے آپ یہ پراتھنا کرو کہ اے سوریہ نرائن بھگوان آپ مجھے آشیرواد دو کہ میرے جیون میں پرکاش ہو اور اس پرکاش کو میں سمس برماند میں فلاؤں آپ کی کرپا اور آشیرواد سے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے آگیا لوں گا آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور سبی سے بولوں گا کہ یہ بہت ہی مہت پردین ہے سادھنا کے لئے لیکن دن کے وقت بھگوان سوریہ نرائن کے ساتھ جڑ کر ان کی شکتی کو گرہن کیجئے ان سے پراتھنا کیجئے ان کا آشیرواد لیجئے اور اس پرکاش کو سمس برماند میں فلائیے نمش شیوائے جائے گردیو جائے نتیانند پرم پتہ پرماتمہ آپ سبی کا بہت بہت بلا کریں بھگوان سوریہ نرائن سبی کا بہت بلا کریں نمش شیوائے نمش شیوائے نمش شیوائے جائے گردیو جائے نتیانند